اسلام علیکم دوستوں نواز شریف لنڈن پہنچ گئے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میڈیا کامیاب ہو گیا میڈیا نے پرسیپشن کریئٹ کروا دیا کہ وہ بہت علیل ہیں بہت بیمار ہیں اور اگر وہ لنڈن نہیں پہنچتے تو اللہ معاف کرے ان کو بہت نقصان ہو جاتا پاکستان میں رہتے ہوئے جب وہ یہاں جیل سے رہا ہوئے تو ان کے لئے جاتی عمرہ کی ریزیڈنس میں ایک وارڈ بنایا گیا انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہسپٹل شریف میڈیکل سٹی میں بھی رہنا پسند نہیں کیا اور جب وہ اب لنڈن پہنچ گئے ہیں through an air ambulance which is in an airbus اور جب وہ لنڈن پہنچ گئے ہیں تو ان کی لنڈن کی رہائشگاہ پر ایک اور وارڈ ان کے لئے تیار کیا گیا ہے مطلب وہاں جا کر بھی وہ اپنے آپ کو کسی اچھے ہسپٹل یا نارملی وہ تو کلنک جاتے ہیں لنڈن میں کلنک میں بھی نہیں ایڈمٹ کرانے پسند کریں گے وہ اپنا ٹریٹمنٹ اپنے گھر میں ہی کروائیں گے یہ کیسی بیماری ہے اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دیں نواز شریف کو جو جلد صحت یاب ہوں کیونکہ کافی لوگ بڑے درد میں رہے اور حکومت کے خلاف بہت چیزیں بولی گئیں ہم نے دیکھا کیسے مولانا صاحب باہر آگے سڑکوں پہ روڈز بلوگ کر دیں عوام باہر آگے کہنے لگی کیا نواز شریف کے چکر میں ہمیں پھسا دیا ہے ٹیمارٹر مہنگے ہو گئے ہیں اس سارے ان ساری چیزوں کو آپ کنیک کریں ٹیمارٹروں کو نواز شریف کو مولانا صاحب کی پروٹسٹ کو ان سب چیزوں کو آپ کنیک کریں تو یہ بڑے جڑتے ہیں مولانا صاحب باہر آگے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس حکومت کے خلاف نکلا ہوں لازٹ نائٹ جیسی پتا چلا ہے کہ اب فلائٹ نکل چکی ہے اور اب لندن پہنچنے والی ہے تو انہوں نے ویڈراؤ کر لیا انہوں نے کہا اب ہم نیکسٹ پلین کی طرف پلین سی کی طرف جائیں گے اب پروٹسٹ نہیں کریں گے تو پہلے انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اس سے وہ جلسی کے اوپر آئے چھوٹے لوگ کم لوگوں کو انہوں نے جگہ جگہ پلوٹ کر دیا اب وہ بھی چیز ختم ہو گئی تو اب چیز ایک کلیر ہو گئی اب اگر آپ مولانا صاحب کے فالوئر کئی ہیں تو اب آپ کو اور بحث مت کریے گا اس بات کے اوپر اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ باہر کیوں آئے تھے وہ اسی لئے آئے تھے باہر کہ بھائی کسی طریقے سے ان کو بھیجو یہاں سے نواز شریف کو یہاں سے باہر نکالو تو ہی پھر میں گھر واپس جاؤں گا چلو وہ چیز کلیر ہو گئی اب آج آپ ان ہماری معصوم عوام پر جس کو ان چھوٹی چھوٹی چیزیں تین تین سو چار چار سو پاس پاس سو روپے اور ان چیزوں میں پھسا دیا گیا ہے یقین مانو کل میں جب مارکٹ گئوں میں نے آٹھ درم کلو ٹیمارٹر خریدے میں دبائی میں رہتا ہوں آٹھ درم کلو میں نے ٹیمارٹر خریدے میں کس کو جا کے رہوں میں کہاں پہ جا کے اپنی اس چیز کو بیان کروں کہ یہاں پہ ٹیمارٹر جو ہیں کتنی مہنگائی کر دیئے اس معیشت میں جتنے سال کی کرپشن ہوئی ہے اس کو صاف کرنے میں تھوڑی سو تکلیف ہوگی بٹ کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہی نہیں ہے اور عوام کافی حد تک بہت سارے لوگ ہم میں سے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم قربانی دیں پرائیورٹیز ہماری فکسٹ نہیں ہے ہماری پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کرپشن کو اس ملک سے ختم کرے اور اس کو فکس کرے ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ حکومت سبسیڈیز دے تیل سستہ ہو ٹیمارٹر سستہ ہو ہماری یہ پرائیورٹیز ہیں اگر سستہ ہوگا تو وہ تو اس کا کام ہے کرنا اگر مہنگا ہوگا تو وہ اس کی وجہ سے مہنگا ہوگیا کیا آپ کو میڈیا نے یہ بتایا کہ ٹیمارٹر کی شورٹیج ہوئی ہے کیا آپ کو میڈیا نے یہ بتایا کہ مولانا صاحب جو سٹنز کر رہے ہیں اپنی جگہ جگہ جو اپنے جگہ وہ بیٹھ گئے ہیں ایران سے اس وقت ٹیمارٹر آ رہا تھا کیونکہ ایران کے اندر پیداوار زیادہ ہوئی ہے ٹیمارٹر کی مگر کیونکہ وہ روڈز کے اوپر جتنے بھی پروونشل کنیکشنز جہاں پر ہوتے ہیں فر ایسیمپل جہاں سندھ اور بلوچستان ملتے ہیں جہاں سندھ اور پنجاب ملتے ہیں وہاں پہ ان کی لوگ بیٹھے ہوئے ٹرکس پاس نہیں ہو پا رہے ٹیمارٹر سڑ گئے راستے میں شورٹیج ہو گئی چیز مہنگی ہو گئی نہیں بتایا نہیں بتایا آپ کو صرف یہی بتایا حکومت کی کارکرتی خراب ہے ناکس پولیسیز کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے عوام کو ڈالر مہنگے میں لگا دیا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عوام کو ٹیمارٹروں میں لگا دیا ہے جس کا حل عوام خود نکال سکتی ہے ہم تھوڑے دن ٹیمارٹر کے بغیرے رہ سکتے ہیں خود بخود جو مافیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی بٹ نہیں ہم کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم سب کو یہ پروہ دیار نواز شریف کسی طریقے سے نکل جائے ایسی میں سوچنے لگا اگر نواز شریف کی جگہ الطاف حسین ہوتا جو حرکتیں نواز شریف نہیں کی ہیں وہ چیزیں الطاف حسین نے کی ہوتی یا کسی اور نہیں کی ہوتی تو کیا اس کو اتنی آرام سے جانے دیتے کتنی آرام سے رات و رات پچاس روپے کی سٹیمپ پچاس روپے کی سٹیمپ شہباز شریف نے انڈر ٹیکنگ دی کہ نواز شریف جائیں گے اور واپس آ جائیں گے پچاس روپے کی سٹیمپ جس بندے نے خربوں روپے کی کرپشن کر دی ہو گورنمنٹ نے اس کو پر بارنڈ لگایا بڑی ایکٹنگ کری گورنمنٹ نے ویسے سات ارب روپے دے دی جی اگر اتنا ہی ان کو اس کا جانے کا ڈر تھا اگر اتنی ان کو گیرنٹی کی ضرورتی تو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہائی کورٹ سے یاد آیا سپریم کورٹ نے نواز شریف کو جیل بھیجاتا لاہور ہائی کورٹ نے ہیلت گراؤنڈز کے اوپر ان کو واپس جانے دیا تو یہ کیسی کورٹ سے ہیں کیا جیل بھیجنے والے کورٹ والے تھا یا جیل سے نکالنے والے کورٹ والے تھے شہد ڈونے کسی اور کے پاس ہیں شہد یہ فیصلہ کئی اور ہو رہا ہے شہد ڈیل ہو گئی ہے شہد پیسے بھی آ گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سربلس بھی ہو گیا اس کورٹر میں بٹ ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی عوام کو پھر بے وقوف بنایا جائے گا عمران خان has lost this battle against نواز شریف's corruption پیسہ جیت گیا قانون ہار گیا انصاف ہار گیا انصاف ملتا نہیں یہاں بکتا ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں سرڈ انجیلوں میں ان کی corruption تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہے کسی نے ایک لاکھ کسی نے دو لاکھ کسی نے بینک میں واردات کی ہوگی اب تو وہ corruption چھوٹی لگتی ہے وہ تو بہت چھوٹا چور لگتا ہے اتنے بڑے بڑے چور اتنے آرام سے اپنی platelet count ڈراب کروا کے اس بنا کے اوپر نکل جاتے ہیں کہتے ہیں ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہی نہیں ہے ملک کے اندر شرم بھی نہیں آتی اس ملک کی غریب عوام جس کو پتہ نہیں کون کون سی بیماری ہو چکی ہیں کون سی بیماری نہیں ملتی آپ کو اس ملک کے اندر وہ اپنا افورٹ تک نہیں کر سکتی اس ملک سے باہر جا کے اپنا علاج کرانے کے لیے بٹ اس ملک کا ایک تین دفعہ وزیراعظم جو بن چکا ہو وہ کہتے ہیں مجھے ایسی بیماری ہے جو ان کے سمپیٹائزرز ہیں وہ کہیں گے میاں صاحب بیماریں بھیج دیں جو تھوڑا سے سینس رکھتے ہیں وہ کہیں گے یار تین بار تم وزیراعظم بنے تم ایک اچھا ہیلتھ کیر سیٹی یا ہیلتھ کیر یونٹ تک نہیں بنا سکے ایسی جگہ جہاں تم یا تمہارے بچوں کا علاج ہو پاتا یہ کیا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہم نے پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دیا تھا تاکہ وہ اس کرپشن کو ختم کرے اور ایسی سزادہ ہے کہ آنے والے لوگ جو سیاست میں آئے ان کے لئے مشکل ہو جائے کرپشن کرنا ایسے سسٹمز بنائے بھٹ یہاں تو نکل سکتے جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے میں نے اس میں بہت کلیرلی بتا دیتا کس طریقے سے ڈیل ہوگی اور وہ باہر جائیں گے پیسے آئیں گے کب آئیں گے کتنے آئیں گے یہ سب چیز اب آستہ آستہ انفولڈ ہوں گی پتہ چل جائے گا پتہ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آصف علی زرداری بھی رہا ہو جائیں گے اور آصف علی زرداری کا کوٹ بھی اب سندھ ہائی کوٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا وہاں پہ ان کو ایک ہاسپٹل میں رکھا جائے گا پھر ان کی میڈیکل میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل ہو جائے گی چلو بھئی ہو گیا صاف فینش بھٹ پھر بھی یہ کہوں گا کہ نا امیدی کفر ہے اور اب بھی ہمیں یہ امید رکھنی ہے کہ شاید کوئی تو آئے گا یہاں پر جو انصاف کا پیمانہ قائم کرے گا اللہ ہی پاکستان کا حافظ و ناصر ہے تینکیو فور واشنگ اس ویڈیو